بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں ظل حسین اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر شہباز حاشمی صاحب آج کی خبر کی جو پاڈکاسٹ ہے اس کے اندر ویسے تو ہم بہت سی باتیں ڈسکس کر سکتے ہیں پنجاب میں جو سیاسی صورتحال ہے ملک میں جو واقعی صورتحال موجود ہے آج ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بھی ہلف اٹھا لیا اس پر بھی خاصی تنقید اور بات ہو سکتی ہے لیکن اس وقت سب سے اہم ٹاپک ہے جو کہ میرا خیال سے بہت زیادہ ڈسکس ہونے کی ضرورت ہے اور حاشمی صاحب نے اس چیز کی رہنمائی بھی کی جس کلیمنٹ کا شکر گزار ہوں پاکستان کی خارجہ پولیسی جو ہے آنے والے ٹائم میں اس کے اندر یہ چیز بہت زیادہ امپیکٹ کرے گی وہ ہے کل کا کراچی کا واقعہ کراچی یونیورسٹی میں جو ایک بم دھماکہ ہوا اس کے اوپر بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں بہت سارے کنسرنز بھی آ رہے ہیں ہمارے سامنے اور بہت ساری دیگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو سر بہت ہی افسوسناک واقعہ کل جو ہوا کراچی یونیورسٹی میں خود کا شملہ ہوا اور میرا خیال سے اپنی نوعیت کا ایک تھوڑا سا انوخاب خود کے شملہ بھی تھا کیونکہ ایک خاتون تھی اس سے پہلے خود کے شملوں میں اس طرح سے خواتین کا استعمال سپیشلی ایک ایسی ملیشیا یا ایسی فورس نے نہیں کیا جو کہ تھوڑا سا لبرل ذہنیت بھی رکھتی ہے تو تھوڑا سا بتائیے کہ کل کیا ہوا اور یہ کیا صورتحال رہی سے جی شاہ صاحب کراچی یونیورسٹی کے یہاتے میں منگ کل تقریباً ڈھائی بجے کے قریب ایک دھماکے میں تین چینی اسادزہ سبیت کم از کم ایک ان کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا وہ ہلاک ہو گئے اور تین زخمی ہوئے اور خودکش حملہ آور جس طرح فرما رہے ہیں کہ ایک یقینی ہے کہ انتہائی تعلیم بیافتہ خوشحال اور شادی شدہ دو بچوں کی ماں عمر تیس سال شہران بروچ جسے سہری بروچ بھی کہتے ہیں اور جس کا تعلق تربت سے تھا کہ جانب سے کیے جانے والے خودکش دھماکے نے حکومت اور پورے پاکستان کو ہلاکے رکھ دیا اگر کوئی شخص ہم فوراں جب یہ ایسا ہی حملے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پیسوں کی خاطر کسی نے کر دیا تو پیسہ was immaterial for her پوری فیملی کے لیے جامعہ کراچی میں مبینہ کے خاتون کو خودکش حملہ آور نے بروچستان یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی جہاں اس کے خاندان کے دیگر افراد بھی بہت عالی تعلیم یافتہ ہیں سہری بروچ جو ہے اس کا تعلق کیونکہ تربت سے ہے اس کا والد حال ہی میں دو ہزار اکیس میں بروچستان سے گریڈ بیس میں ریٹائر ہوئے ہیں ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہے بہن بھی ڈاکٹر ہے اور ان کا ایک بھائی تحصیل دار ہے اور اسی طرح خود نہیں ہے میرا خیال سے ایمفل سکولر ہے ایمفل سکولر ہے اور اس کے خاتون کا کوئی یا اس کے خاندان کا کوئی کریمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے اور اس نے بہت عرصہ پہلے یہ بھیانک راستہ اپنایا اور یہ اب اس نے جب ٹوئٹ کیا تھا تو ٹوئٹ میں انہیلی کو کہوں گا کہ وہ سامنے لائیں کہ جس میں انہیں کہا کہ بڑا ایک عجیب سا ایک شیر تھا کہ میں کہانی تو نہیں جو صدا رہ جاؤں میں کہانی تو نہیں جو صدا رہ جاؤں میں نے کردار نبھانا ہے اور چلے جانا ہے اور اسی طرح اس کا جو خامد ہے وہ الہدگی پسند تھا سپریٹسٹ جو جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں وہ تھا اور اس کی بھی جو ٹوئٹ ہے اس کے ڈیتھ کے فوراں بعد وہ بھی ایک بڑی منی خیز ہے اس نے کہا شیری جان پاکستان کے طول عرض پر بلوچ الہدگی پسندوں کو ان کی زمین تنگ کی جا رہی ہے اور وہ لوگ چیخوپکار بھی کر رہے ہیں اس پر ان کی بہنیں ان کی بھائی ان کی مائیں چیخوپکار کر رہی ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہے کہ وہ پھر یہ راستہ اپناتی ہے میرے بچے کو لے گے تو نہیں جائیں گے اور دوسری گھر میں ہمارا بچہ ہمارا بائی نہ پتا ہے اور پہلا گھر جسے ایک مسخ شدہ لاش وصول ہوا ہے میں اسی گھر سے میں وہی افیکٹی ہوں میرے گھر میں پہلے بھی میرا ایک بھائی شہید ہو چکا ہے اس کی مسخ لاش پنگ دی اب میرا بھائی اسان کمبرانیا اور رضو اللہ کمبرانیا چوبیس چودہ فیبرری دوہزر بیس کو جمعے کے دن جبری طور پر دوبارہ سے تحشید جبری طور پر انہیں لے کے گئے اغواہ کیا ابھی تک ان کا کوئی بھی پتا نہیں ہے لیکن ایک بات ہے کہ حالانکہ اس عمل سے الہتگی پسند تحریک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاس کو یہ نقصان پہنچے گا کیونکہ عدم تشدد کا راستہ اپنانے کی بجائے انہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا اور تشدد کا راستہ ریاست کے ساتھ آپ وہ مسائل اپنا حل نہیں کر پائیں گے اپنے مطالبات نہیں پورے کر پائیں گے جی بلکل آپ نے ایک حد تک تو درست بات کی سر لیکن اگر ریاست جو ہے وہ اپنے آر باسیوں کی اپنے رہنے والوں کی اپنی عوام کی آ P بند کرنے کی کوشش کرتی ہے جس وقت اور ان کے کنسرنس کو سننے کے بجائے ان کو نگیٹ کر دیتی ہے کہتی ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر بدقسمتی سے ایسے پرتشدد واقعات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں اچھا اس کے اندر صرف جس تنظیم نے ذمہ داری قبول کی ہے وہ بی ایل اے سے میرا خیال سن کا تعلق ہے مجید برگیڈ ہے یہ کون ہے اچھا اس واقعے کی ذمہ داری بلوچ انتہا پسند گروہ بلوچ لیبریشن آرمی کے مجید گروپ کی جانب سے قبول کیا گیا اصل میں دوہزار گیارہ میں تشکیل پانے والا مجید برگیڈ روان سال فروری میں بلوچستان کی علاقے نوشکی اور پنجگور پر ایف سی کیمپ پر حملے کے بعد منظر عام پر آیا بلکہ یہ لیکن یہ انتہا پسند گروپ نیا نہیں ہے بلکہ گزشتہ چند سالوں میں اس کی کاروائیوں میں ہم شدت دیکھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں جن میں اکثر بیشتن کے جو ٹارگٹ ہیں وہ چینی اہلکار اور چینی تنصیبات ہے مجید برگیڈ اور اس کے فدائین کا نام پہلی بار اس حملے کے بعد سامنے آئے تھا جب کوئٹے میں سردیوں کی ایک چام عرباب کرم خان روڈ پر ایک گھر کے باہر کار آکے رکھی اور اس کے بعد شدید دھماکہ ہوا یہ گھر سابق وفاقی وزیر نصیر مینگل کے بیٹے شفیق مینگل کا تھا یہ واقعہ 30 دسمبر 2011 کو پیش آیا تھا اور اس حملے میں اگرچہ شفیق مینگل تو محفوظ رہا اور لیکن اس کے محافظوں اور دس محافظ اسی موقع پہ ڈیتھ ہوئی اور 23 لوگ زخمی ہوئے تھے اور اس حملے کی ذمہ داری بھی کالاتم گروچ لیبریشن آرمی نے قبول کی لیکن اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ مجید برگیڈ کی جانب سے فدائین نوجوان جس کا نام درویشت تھا اس سے یہ حملہ کیا اور تقریبا سات سار بعد اگست دو ہزار اٹھارہ کو بلوچستان کے سونے اور تانبے کے زخائر والے جلہ چاگی کے صدر مقاب دربدین میں ایک ٹرک کے سامنے آنے والی بس میں جس میں انجینئر سوار تھے آپ کو ممکنہ مجید ہو وہ ٹکر آ گیا تھا جس کے نتیجے میں تین چینی انجینئر سمیت پانچ افراد مر گئے تھے اور بی ایل اے کے مجید برگیڈ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور حملہ آور کا نام ریحان تھا اور یہ مجید برگیڈ کے سر پرہ اسلم استاد اس کا نام ہے اور اسلم اچو کا بیٹا ہے یہ اور نوشکی میں پنچگور میں روان سال فروری میں جو شدت آئی ہے وہ مجید برگیڈ کی طرف سے آئی ہے یہ بات ہے جی بلکل اور ابھی ان کا جو ریسنٹلی ایک بیان آیا ہے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بقاعدہ طور پر بیان دیا اور چین کو مخاطب کر کے دیا ہے کہ آپ ہمارے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کر گوادر جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور گوادر کو انہوں نے بلوچستان کا ازلی حصہ بھی قرار دیا جہاں تک میری معلومات ہیں گوادر بلوچستان کا حصہ نہیں تھا اس کو حکومت پاکستان نے پاکستان آزاد ہونے کے بعد بقاعدہ طور پر ایک اور ملک سے خریدا تھا تو اس کو بقاعدہ طور پر بلوچستان کا حصہ قرار دینا اور چین کو یہ دھمکی دینا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہ جو مزید دہشتگردی اس طرح سے ہو رہی ہے یا آپ کہہ سکنے شدت پسندی ہو رہی ہے اس کے عوامل کیا ہیں آج آپ میں معذرت کے ساتھ میں مکمل اپنی بات کچھ باتیں یاد آگئیں یہ جو مجید برگیڈ کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مجید برگیڈ ہے یہ نام کیوں پڑا مجید برگیڈ میں اگر آپ جازت دیں تو میں اس پہ بھی تھوڑی سی روشن ڈال سکتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی اس سوال کیوں پہ ہم بات کر لیں گے تو پاکستان پیوز پالٹی کے پہلے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے حکومت کے دوران جب برگیڈستان کی پہلی منتخب حکومت یعنی نیشنل عمامی پالٹی کی حکومت کو ظلفکار علی بھٹو نے برطرف کیا تو پھر مضاعمت شروع ہوئی تھی اور انیس سو پچھتر میں اگست کے مہینے میں ظلفکار علی بھٹو کوئٹے میں جلسہ عام سے خطاب کرنے کے لیے پہنچے تو ایک دستی بم کے دھماکے میں مجید لانگو نامی ایک نوجوان ہلاک ہو گیا تھا بعد میں یہ اطلاعات سامنے آئی کہ یہ نوجوان بھٹو پر حملہ کرنے کیا ارادہ رکھتا تھا اور مجید لانگو کا تعلق منگوچر کے علاقے سے تھا اور وہ طالب علمی کے دور سے بلوچ سٹونک فیڈر ارگنیزیشن یعنی بی ایس او سے بابستہ تھا اور مجید لانگو جس دن ہلاک ہو رہا ہے کچھ عرصے بعد اس کا چھوٹا بھائی کی ولادت ہوتی ہے اس کا نام بھی اس کے وارد نے مجید ہی رکھا جس نے جوان ہو کر کال ادم بلوچ لیبریشن ارمیشن مولی اختیار کی لیکن دوہزار گیارہ میں کوئٹے کے قریب قانون نافذ کرنے والے آزاروں کے ساتھ پھر اس کا ایک مقابلہ ہوا اس مٹ بھیڑ میں مارا گیا اور بی ایل اے کیا کہنا تھا اسی ہلاکت والے دن اسی فضائی گروپ کی تشکیر کا اعلان ہوا اور استاد اسلم نے اس کا نام دونوں بھائیوں کی بہادری کے پیش نظر مجید برگیڈ رکھا اور دوسری طرف یہ بھی اتیقت ہے ریاستی پالوسی جو گزشتہ سال سے اسی انداز سے چاری ہے جو آپ عمامل بتا رہے ہیں میں اسے پوچھ رہے ہیں تو یہ چونسٹھ سال پہلے جولائی ہی کے مہینے میں نواب نوروز خان اور ساتھ بلوچ اس کے ساتھیوں کو گزشتہ جو ہے نا ان کو قرآن مجید کا حلف دے کر ان سے کہا گیا کہ آپ پہاڑوں سے اترائیں ہم آپ کو ماف کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور اس کے اوپر فوج کے بہت بڑے عالی افسر گئے اور انہیں قرآن اپنے سامنے رکھ کر اس پہ حلف دیا تھا تو اسی حلف کے اوپر وہ بیکاوے میں آ گئے اور وہ پہاڑوں سے نیچے اترائے جیسے وہ نیچے آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر مختصر سی ایک فوجی عدالت فیصلے میں جو فوجی عدالت کنڈکٹ ہوئی اور ان کو سزائے موت دی گئی تو ایک بہت بڑا ایک بزرگ انسان نواب نوروز خان جو کافی عمر رسیدہ تھا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی تھے ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور اسی طرح پھر اور بڑی ایک دل خراش واقعہ یہ بھی ہے جب ان لوگ کو فانسی دے دی گئی تو پھر ان کے لاشوں کو ورسہ کے حوالے کرتے ہوئے سختی سے تاقید دی گئی کہ لوگوں کو بتا جائیں کہ ان لاشوں پر ماتن نہیں کرنا بلکہ ایسی خوشی کا اظہار کرنا ہے جیسے آپ کے ہاں کوئی شادی ہو رہی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو عوامل ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ اب گفت و شرید سے بھی شاید آگے بڑھ گئے ہیں اب گفت و شرید والا بھی مسئلہ ہے اب میں ایک اور بات بتا رہا ہوں جو آپ کو بھی چونکا آپ کی بھی چونکا دینے کے لیے کافی ہوگا کہ جب سیول حکومتیں اس قدر بے باس ہو چکی ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف سے میسنگ پرسنس کے بارے میں جب استفسار کیا گیا تو انہوں نے بطور وزیراعظم جواب دیا وہ پاکستان کی اصل قوتوں سے اس مسئلے پر بات چیت کریں گے اس سے بلوچستان کے حوالے سے پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر معاملہ کلیر ہو جاتا ہے تو پھر اگر وزیراعظم کی یہ حیثیت ہے تو پھر صوبائی قیادت یا صوبائی حکومتوں کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس میں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حالات کس انداز سے جا رہے ہیں اور کس قدر بے بسی ہے ان قوتوں کے سامنے سیول حکومتوں کی جی جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور یہ چیز اب ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے سپیشل ہماری وفاقی حکومت کو اور ان اداروں کو یا ان محکموں کو جو کہ اس کے اندر سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ بلوچوں سے کس طرح سے ان کو انگیج کرتے ہیں کس طرح سے ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کو الیمنیٹ نہیں کر سکتے جن کی یہ خیال ہے کہ وہ ان لوگوں کو الیمنیٹ کر کے جس طرح سے چاہیں اپنی مرضی چلا سکتے ہیں تو یہ غلطی ایک دفعہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں میرا خیال سب ہمیں دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے خارجہ پولیسی پہ اب اس کی کیا اثرات دیکھ رہے ہیں سر چائنہ کی انویسٹمنٹ یا چائنہ اپنی سی پیک کے حوالے سے متحرک ہوتا ہے تو اب یہ بھی متحرک ہو جاتی ہیں قوتیں متحرک ہو جاتی ہیں اب اس کے تانے بانے کہاں جاتے ہیں لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اخوانستان میں ایک طالبان کی حکومت آنے سے ان دہشتگردوں کو بھی گروپوں کو بھی خفیہ حمایت حاصل ہو چکی ہے کیونکہ اب وہ بلوچستان میں چھپنے کی بجائے کاروائی ڈال کر اخوانستان جانا ان کے لیے قدر آسان ہے اور ان کاروائیوں کا آغاز اگرچہ اس بار بلوچستان سے بہر سندھے ہوا ہے لیکن یہ بھی اندیشہ ہے کہ یہ دہشتگردی کی لہر پورے پاکستان میں پھیل جائے گی اور اس بار براہ رات ٹارگٹ چائنیز ہوں گے تاکہ پاکستان پر ان کا دبا ہو رہا سکے برحال چائنہ کا ابھی حالیہ کچھ دنوں تک جب وہ سعودی رب سے واپس تشریف لائیں گے وزیراعظم تو ان کا چائنہ کا دورہ بھی اب میرے خیلے اس کو منیج کیا جا رہا ہے اور اس میں بھی پھر اور بھی مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے اس کا رخ تبدیل کرنے کے لیے حکومت پاکستان پر دباو لانے کے لیے یہ ایک کام کیا جا رہا ہے اس طرح اور اس کے یقینی اثرات منفی ہی ہوں گے خارجہ پالیسی کے بارے سے کیونکہ آپ اس طرح خود فرما رہے ہیں کہ ویڈیو جو سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں اس جو مجید برگیٹ کا جو کمانڈر ہے وہ براہ رات چائنیز سے مخاطب تھا چائنیز ایتھارٹی سے مخاطب تھا تو پھر اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ٹارگٹ بھی چائنیز ہیں پھر ان کا انٹرسٹ ہے جے تو اس کا فائدہ کس ملک کو ہو سکتا ہے کیونکہ دیفنیٹلی پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں ہے میرے خال سے ایران اور ریشہ کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہے تو چائنہ کے ساتھ اگر پاکستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ کس ملک کو ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کی خیال میں کون سہسا ملک ہے تو اس کو بقاعدہ طور پر فنڈ کر رہا ہے اس پورے سلسلے کو اصل میں یہ جو فنڈنگ ہے ظہر ہے اب آپ کو اب یہ دیکھئے گا جب بھی کوئی سے پاکستان کو ذکھ پچانے کی بات کی جائے مثلا اگر پی ٹی آئی کے نوجوان ہمارے جو اوورسیس میں انہوں نے جھنڈے جلائے اور انڈیا کے جھنڈوں کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا تو اس کا گھر آ ریا اس نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والی تو ہمارے دوست ہیں عمران خان تو ہمارا دوست ہے انڈیا کو ان کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے اور وہاں انڈیا کے لوگوں نے بیٹھ کو فیسلیٹ کیا خواہ وہ برطانیہ تھا جرمنی تھا یا کسی بھی ملک میں امریکہ میں بھی ان کو فیسلیٹ کیا گیا انڈینز لوگ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوئے تو ظہر ہے جہاں بھی پاکستان کے انٹرسپ کو ذکھ پہنچ سکتی ہے انڈیا تو آگے بڑھ کے وہ پہنچ آئے گا جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ملک کے اندرونی حالات اور بیرونی حالات دونوں اس قابل نہیں ہیں کل معذرت کے ساتھ سر ایک صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے عمران خان صاحب چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں تو ان کے پاس اتنی پبلک پاور موجود ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پورا ایک نظام جو ہے وہ تلپٹ کر سکتے ہیں اور پورے کا پورا نظام تبدیل کر سکتے ہیں پبلک پاور کی بیس کے اوپر اگر ایسا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ان کا ارادہ نظر بھی آ رہا ہے تو آپ پھر ملک کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں اچھا علمیہ یہ ہے کہ جس بندے کے انٹرسٹ کو تھوڑی سی ذکر پہنچتی ہے سباہ ایک بندے کے سباہ ایک بندے کے ذرف کارلی بھٹو کے علاوہ میں دیکھتا ہوں غلام اس وقت کو جب انہوں نے بینی وزنہ ہارٹ وٹر تو اس نے کہا تھا کہ میں اندوستانی ٹینکوں کے ذریعے ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آوں گا اچھا پھر جب آئیے بات الطاف حسین صاحب کی تو الطاف حسین نے بھی دلی میں جا کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بہت بڑی بلندر ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سردیں ٹوٹ جانے چاہیے اور ان کو مرج ہو جانا چاہیے اور عبران خان سے کوئی باہد نہیں ایکسٹریمیس جن کا آدمی ہے اس کے لیے یہ کوئی باہد نہیں کہ آنے والے میں وقت میں جب اس کو زیادہ دیوار سے لگایا جائے گا تو یہ مدد مانگ لیں انڈی ہندوستان سے مدد مانگ لیں کہ آؤ بچاؤ ہمیں ہم پھس گئے ہیں اور یہی بات ایمکی ایم نے جو لینن گروپ ہے اس نے آپریشن کے وقت جب پکا کلہ کا واقعہ ہو رہا تھا کچا کلہ کا واقعہ آہدراباد میں ہوا یہ آپریشن ہو رہا تھا تو انہوں نے انڈیا سے مدد مانگی تھی کہ انڈیا والے آئیں اور ہمیں مدد دیں تو یہ ایک بڑا کم ظرف جو لوگ ہیں تو ان لوگوں کا یہی ہے لیکن جو اعلی لیڈرشپ ہوتی ہے جو پاکستان کے شیونیسٹ ہیں جو پیٹریوٹ ہیں وہ پھانسیاں تو چڑ جاتے ہیں لیکن پاکستان کی اس کے اوپر ان کے انٹریسٹ پر کبھی سودے بازی نہیں کرتے گا بالکل آپ نے درست فرمایا سر اور یہ بات کرنے کا یہاں پر مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور آ کر پورا نظام جو ہے اپنی سڑک کی پاور کے ذریعے سے تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے تو ان میں اور ایسے اناثر میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ جاتا وہ جس مردی پارٹی کے لوگوں جس جس مردی طریقے سے وہ یہ کام کریں تو یہ ملک کے انٹریسٹ میں نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بطور انڈویجول آف پاکستان تو برائے مہربانی اس بارے میں سوچیے گا اور اس طرح کی سوچ کو پروموٹ کرنے سے پہلے سوچیے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور پاکستان میں رہنے والوں کو اکل سلیم اتا کرے کہ وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے خلاف کسی ایک سیاسی پارٹی کی کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کی حمایت میں مت کھڑے ہوں ایک اور بات ہے شاہ صاحب ہمیں یہ بات فوکس کرنی چاہیے کہ اب بھی طاقت کے بے دریغے استمبلوچستان میں سپیشلی طاقت کے بے دریغے استعمال کرنے کی بجائے یہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ جو اجڑ تھے یا پہاڑوں میں رہنے والے تھے جنہیں سکول کا تعلیم کا مہنے دیکھا تھا وہ ان سے آپ بات کر چیت کرنا کیونکہ وہ سرداروں کو اپنی اہمیت دیتے تھے یہ بڑی لبرل پروگرسیو اور بڑی وہ لوگ بھی ہیں جو پی ایچڈی بھی ہیں اچھا ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے اور بڑی ویجنری لوگ ہیں اور ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ ان کو یونیورسٹیو کال پنجاب یونیورسٹی سے ایک کیجزم یونیورسٹی کا ایک لڑکا جو بروش تھا اس کو انہوں نے کیٹنائپ کیا سی ٹی ڈی نے اور اس طرح یہ عمل ہے جہاں آپ نے ستائیس ہزار بندہ ان کا اغواہ کر کے مرمار دیا غیب کر دیا تو آپ مہربانی کریں ان کو اس راستے پر لائیں اور ان کی تقدیر کا فیصلہ ان کو کرنے دیں ان کو خود ارادیت کے حق دے دیں حق کے خود ارادیت جب تک نہیں دیں گے یہ مسائل اسی طرح رہیں گے یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ آپ اپنے تقدیر کی اپنی قسمت کے فیصلے وہ خود کریں آپ ان کے اوپر قدغن نہ لگائیں ان کے لیے پہرے نہ لگائیں ان کو سانست کی آنے جانے کی اجازت دیں اور وہ جو ارینٹیشنز ہیں ان کی نظریاتی وہ بھی اس کی تقریم دیں تاکہ وہ آپ سے باغی نہ ہوں کیونکہ وہ بھی ہمارے ہی تھے جی بلکل آپ نے درست فرمایا بلوچوں یا سندھیوں پشتونوں پنجابیوں یہ بحثیت قوم ان کو ریکنیس کرنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ان کو ریکنیس نہیں کریں گے تو یہ مسائل میں اس بات میں اضافہ ہوگا کیونکہ یہ قومیں یہاں پر سینکڑوں سالوں سے رہ رہی ہیں پاکستان بننے سے بہت پہلے سے یہاں پر موجود ہیں تو آپ ان کا تشخص ختم نہیں کر سکتے ہاں یہ گلدستہ ہے خوبصورت گلدستہ ہے جس میں یہ سارے پھول موجود ہیں ان کو بطور پھول مختلف نسلوں کے پھول مختلف قومیتوں کے پھول سمجھ کر ایک گلدستہ بنائیے ان کے تشخص کو ختم مت کیجئے اگر آپ گلاب کو گلاب کہنا چھوڑ دیں گے اور اس کو خالی گلدستہ کہیں گے تو گلاب تو گلاب ہی رہے گا لیکن گلدستے کی اہمیت کم ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہی آباد رہیے خدا حافظ